یہ جتنے بھی پودے میں نے لگائی ہے نا یہ دیکھیں دوستو تو اس میں کافی جو ہے ابھی پل بھی آگئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہاں پر اکھروٹ کا بھی لگایا ہوا ہے یہ توڑا سا سوپ گیا تھا لیکن ابھی ڈیلی ریگولر بیسس بھی میں اس کو پانی ڈالتا ہوں تو الحمدللہ توڑا گرین ہو گیا ہے یہ والا بھی دیکھیں اور یہاں پر بھی میں نے امرود کا لگایا ہے یہ دیکھیں لیمن جو ہے نا یہاں پر توڑے توڑے جو ہے لیمن بیانے تقریبا 10 بارا جو ہے لیمن جو ہے یہاں دیکھیں دوستو یہ دیکھیں آگئے اور انجیر میں نے لگایا ہے تو یہاں پر دیکھیں سارا بھرا کھ minute ماشااللہ یہ بھی الحمدللہ ہو گیا ہے اور باقی یہاں بھی فلاور آ گئے ہیں یہ دیکھیں اس ساری فلاور لیمن بن جائیں گے پھر یہ والا بھی دیکھیں یہ piesا rum کا جو ہے لگایا ہے ایک اور شخص ماشااللہ اس وقت طور پر آجائیں۔ اور اس کے لئے دیکھیں۔ یہاں پر کہا اس میں کچھ نہیں گئے۔ اور یہاں پہ کچھ ایسا ہیارویاں آگئے ہیں۔ یہ لیمن بن جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں انار کا کافی زیادہ آگئے ہیں۔ یہاں پر ایک بیچ ہے اور وہاں پہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشااللہ سارے ہو گئے ہیں۔ دوستو یہ دیکھیں کہ اس کو میں بار بار نیچے گارڈن میں لے کے جا رہا ہوں باقی چکس اور چکنز کے ساتھ لیکن یہ پتہ نہیں یہاں پر آ کرنا پتہ نہیں ہمارا گھر جو ہے نا گندہ کرنے کا اس کا شوق ہے اس کو ابھی پھر سے میں یہاں سے لے جاتا ہوں آ جاؤ 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 اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار آج تقریباً ایک ہفتی کے بعد جو ہے میں ویڈیو ڈال رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ جتنی چکس میں لائتا تقریباً 24-25 چکس میں لائتا لیکن اس میں جو ہے کچھ بلک آگئے ہیں اور کچھ کووے لے گئے ہیں تو ابھی تقریباً میرے پاس جو ہے اسیل اور پلائی موت کی چکس رہ گئے ہیں تقریباً 16-17 تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو ہے جو میرا فرس سیٹ اپ ہے یہ ابھی میں نے دوسرا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے لیکن فرس سیٹ اپ میں جو ہے یہاں پر وہاں پر میں نے کیج بھی بنا دیا ہے سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ چکس جو آپ لوگ دیکھ رہے ہونا اس کو ابھی کچھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ یہاں پر جتنی بھی انسیکٹس ہوتے ہیں اور یہ گاس ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ دیکھیں اس کی ونگز بھی آگئے ہیں یہ چکس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی ونگز آگئے ہیں تقریباً ایک ہی ہفتے میں آگئے ہیں بہت جلی ہی گروہ کر رہے ہیں تو فرس سیٹ اپ جو ہے میرا اس میں گر کے چت پر میں نے سیٹ اپ بنایا ہے تو وہ کافی لیڈ جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں ابھی یہاں پر خود ہی جتنا بھی اس کو میں کلا چھوڑ دیتا ہوں تو اتنا جلی جو ہے نا یہ گروہ کر جاتے ہیں دوستو اب یہ والا میرے پاس ایک پلائی ماؤت کا مرغہ ہے یہ دیکھیں یہ روسٹر ہے تو ماشاءاللہ یہ کافی ابھی اس کی ونگز بھی آگئے ہیں اور اس کا بھی پتہ بھی چل رہا ہے یہ دیکھیں کہ پلائی ماؤت کا ہے بلیک این وائٹ جو ہوتے ہیں نا دوستو یہ پلائی ماؤت کے ہیں اور باقی بھی جو چوٹے چکس ہیں نا تو یہ بھی الحمدللہ ایک ہی ویک میں جو ہے نا گروہ کر گئے ہیں انشاءاللہ ون مند تک جو ہے نا سارے اسی کی طرح ہو جائیں گے یہ دیکھیں تو دوستو میرے چار پانچ چکس جو ہے پلائی ماؤت کے وہ لاؤس ہو گئے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پر ایک چوٹا سا جو ہے کیج رکھ دیا ہے اور سیٹ اپ بھی میں نے یہاں پر کر دیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ایک چوٹا سا میں نے کیج رکھ دیا ہے اور چکس بھی یہاں اس کی ساتھ ہوتے ہیں تو جیسی شام کا وقت ہو جاتا ہے تو یہاں پر آ جاتے ہیں اور جیسی یہ دیکھیں دوستو ابھی بھی موسم پورا بادل آئے ہوئے ہیں اور بارش کا موسم ہے تو جیسی بارش ہوتی ہے یا کچھ بلی آ جاتی ہے یا کووی آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اتنی زیادہ یہاں پر گوم رہے کوویں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں تو داریک یہ کیج کے اندر چلے جاتے ہیں اب جب سے میں نے یہاں پر کیج جو ہے رکھ دیا ہے اور سیٹ اپ کر لیا ہے تو چکس جو ہے ماشاءاللہ ابھی مطلب وہ کیج کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بلی لے کے چلے جائیں گے یا کووہ آ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں جو چوٹی چکس ہوتے ہیں تو ابھی وہی ہے جب سے کیج بنایا ہے سیٹ اپ کر لیا ہے تو ابھی ماشاءاللہ وہی سکسٹین چکس رہ گئے ہیں ٹوینٹی تھے تو ابھی چار جو ہے نا وہ مطلب بلی لے گئے ہیں ان کے لئے یہاں پر انوارمنٹ بھی جو ہے نا پورے طرح سے گرین ہے بس توڑی سی یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر گاس نہیں ہے یہ والی جگہ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا اور یہاں پر توڑا سا جو ہے گاس جو ہے وہ سوگ گئے ہیں اور باقی جو ہے پورا گرین جو ہے گرین ہے تو یہاں سے جو ہے اپنا فیڈ جو ہے نکال لیتے ہیں یہتنی بھی چکس ہیں نا ان کو اگر کچھ دن کے ٹائم اگر ان کو روٹے ڈال بھی میں روٹے ڈالو بھی نہ نا تو پھر بھی یہ اپنا فیڈ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں یہاں سے ان کو بھی میں نے دوستو یہ ایک مرغہ اور یہ وائٹ کلر کی جو مرغ ہے نا جب سے میں چت سے نیچے لائے ہوں پہلے چت پہ تھے تو ابھی میں نیچے لائے ہوں تو ریگولر بیس پہ جو ہے نا انڈا دے رہی ہے اور چت پہ کبھی دوسری دن کبھی تیسری دن تو ابھی ریگولر بیس پہ جو ہے نا یہاں پر نیچے جب میں لائے ہوں مٹی میں تو اب یہ ریگولر بیس پر انڈا دے رہی ہے اس میں جو وائٹ کلر کی ہیں یہ اسیل چکس ہیں اور وہ بلیک کلر کی جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے پلائی ماؤت کی ہیں میرے پاس جو ہے نا پلائی ماؤت میں سب سے بڑا چوزہ جو ہے یہ والا ہے یہ ون مند کا ہے اور اس کی ونگز دے کے دوستو یہ بلیک این وائٹ جو ہے ہو گیا ہے تو اس کا بھی صاف پتہ چل رہے ہیں کہ پلائی ماؤت تو یہ تھی دوستو میرے آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دے اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا آج کیلئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ